آپ ان کے ساتھ صرف کمپرومائز کر کے ہی جن سکتے ہیں اب وہ خاتون یا لڑکی غریب ہوں یا امیر ہوں یہ ایک الک ٹاپک ہے خوبصورت ہے اچھی ہے اچھی نہیں ہے پڑھے لکھی ہیں پڑھے لکھی نہیں ہے یا وہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے خوبصورت ہے یا نہیں ہے امیر ہے یا نہیں ہے بلا 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 جو بھی سوسائیٹی کی فرمالیٹیز ہوتی ہیں ان ساروں کو انکلوڈ کر لیں ساری باتوں کو جمع کر لیں لیکن اوور آل اگر فرسٹ فنگر آپ کی ڈومینیٹ ہے اور وہاں پر یہاں پر انگلیش کا وائی بھی ہے نہیں تو فیملی کوٹوں میں جاگر جتنے بھی ڈائیورس ہو طلاق اور خلا والی ہیں تو آپ دیکھ لی جگہ کہ موسلی ایسا ہی ہے یعنی فرسٹ فنگر ڈومینیٹ ہوگی ان کی لازمی اورنگوٹا سخت ہوتا ہے کسی کی بھی برتری کو ایسا بندہ یا ایسی بندی برداشت نہیں کرتے آپ کے اببہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے شوہر دنیا کے مظلوم مخلوق ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ عمر کیے تو یعنی ہنگوٹا سخت تو تھوڑا سخت کیسے کاؤنٹ ہوگا ایسے کرنے کے بعد اس میں لچک نہ ہو اس میں درمہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ لچک ہے لیکن لچک نہیں ہوتی موسلی ایک سار اس جگہ پر یوں کرنے کے بعد یہ ارسی رہتا لوہی جیسا ایسے جیسا اب نہیں ہو رہا لیکن یہ لچک پر لچک لچک ہونی چاہیے فرسٹ فنگر اگر ڈومینیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بائی بیہیوئر خود سر ہیں آپ کو اپنی ذات ہر بات میں زیادہ عزیز ہے آپ اسے خرابی کہیں یا خوبی کہیں یہ ایک الگ بات کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے یعنی اگر فرسٹ فنگر ڈومینیٹ ہے اور ایسا بندہ یا ایسی بندی یا لڑکی ایسی بھی فورسز میں ہوں یا آرمی میرینجرز یا پولیس میں ہوں تو وہ تو پھر اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے فورسز میں تو ہونا ہی بندہ دلہر چاہیے چیڑ پھاڑ کے رکھ دینے والا فورس کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بلکل ہی ڈومینیٹیو اگریشن لیکن عام لائف میں ڈومیسٹک لائف میں گھریلو زندگی میں عام سوسائیٹی میں معاشرے میں فرسٹ فنگر ڈومینیٹ خواتین ہوں یا بوائز ہوں ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے مضاہمت ہوتی رہتی ہے ان کی بار بار جس مضاہمت کو بہت بڑی تعداد خواتین کی ظاہر ہے کہ میری پبلی جیلنگ بہت زیادہ رہتی ہے وہ کہتے ہیں مزوازہ ہم نے یہ ظالم ہے ہمارے ہمارے کوئی ظلم کرتے ہیں یہ مجھے جینے نہیں دیتے ایسا نہیں ہوتا جس لیول کا آپ کو جینا چاہیے وہ جینا ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ویلیوز تو نہیں ہیں نا ہم اسے نیگٹیو یا پوزیٹیو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اپنا سبجکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی بات کر رہا ہوں اسی طرح کچھ شوہر صاحبان ہیں یا منگیتر صاحبان ہیں یا کولیکس ہیں یا کچھ بھائی ہیں یا پروفیشنل کولیکس ہیں بھائی مدر برادر والے بھائی جو گھروں میں بھائی ہوتے ہیں ایلڈر یا چھوٹے کسی کسی کو تھوڑی سی معاشرے کے اچھی خاصی ہوا لگی بھی ہوتی ہے باقی گھر والوں کے مقابلے میں اکثر اور یہ جملے آپ نے بھی سننے گی یہ تو ترہا بوائیز یا اگل جو بھی ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ رہیں ان سے ملیں تو وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں اچھا اب جو لڑکی ہوگی وہ تو بسی کسی کی سنتے ہی اور اوپر تو تھوڑی شکل وگل ٹھیک ہو اور فرس فنگر ڈومینیٹ تو تھوڑی بہت بھی قصر دی چانس تھا وہ بھی ریز نہیں نہیں سننی کسی کی تو اس لیے اگر آپ خاتون ہیں یا لڑکی ہیں یا آپ کے ارد کی فرس فنگر ڈومینیٹ تو ان پر ان کو انڈرسینڈ کریں ان کو وہ ہیرے جہوارات ہیں آپ کی سوسائیٹی کے وہ لڑکی لڑکے جو ڈومینیٹیو ہیں جو دلیر ہیں جو اگریشن والے ہیں جو بڑھنے والے ہیں آگے ترقی کرنے والے رائزنگ والے ہیں لڑکیاں یہ لڑکے دو نئی ٹائپ کی بیویوں منگیتا رہوں یا بلا 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 جو جہاں جیسے جس کی جو پوزیشن سیچویشن اور جو کیٹرگیری آتی ہے اس کی یہ بلیسنگ یہی ریجہ وارات ہے ان کو انڈرسینڈ کریں تنقیت کا نشانہ نہ بنائیں ان کی انسلڈ نہ کریں فرس فنگر ڈومینیٹ اور یہاں اگر وائے بن رہا ہو یا وائے سے ملتی جلتی علامت ہو تو بائے بیہیوئر آپ اپوزیٹ جنڈر کو برداشت نہیں کرتے وہ چاہے مظلوم شہر ہو آپ کا یا بھائی ہو یا اببہ ہو آپ کے یا اگر آپ تھوڑی بڑی ایچ کیے تو آپ کا بیٹھا ہو یعنی وہ خاتم نافرمان نہیں ہے وہ بری نہیں ہوتی یعنی اگر آپ کے یہاں انگلیش میں وائے بن رہا ہے فرس فنگر ڈومینیٹ اور انگوٹہ سختے تو آپ اسے خراب عیب والا انسان نہیں کہہ سکتے اس کی انسان کی عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جی کرے آپ میں کچھ دیکھو کچھ خواہتی ہے کچھ غلط ہے وہ سوری نہیں کرتی میں کیوں کہوں کہ تم سوری مغلد وائے برداشت نہیں کر سکتے یعنی اس طرح جو بات ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ڈکشنری میں ان کی پرسنالیٹی میں اگر تل ہے تو پھر تو آپ کی شامت ہے اگر آپ کے اردگرد ایسی خاتون یا ایسی لڑکی موجود ہے تو اس نے آپ کے سارا دن باری لینے نہیں ہے اچھا باری سے مرادی ہوتی ہے کہ ایسی خواتین اگریشن والی ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈومینیٹ اگریشن چھا جانا اور چڑھائی کر کے بات کرنا دیکھا جائے تو یہ خوبی ہے یہ خرابی نہیں ہے لیکن ڈسٹرابنس وہاں آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے شہر ہیں یا آپ کا بھائی ہے برادر